ساپ اور نیولے میں دسمنی کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ساپ اور نیولے میں کافی دسمنی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی نہیں جانتا کی آخر یہ دونوں ایک دوسرے کے دسمن کیوں ہوتے ہیں چلیے جانتے ہیں اس بارے کے پرانی معنی تایا ہے کہ ایک سمئے میں نیولا کافی جہلہ ہوا کرتا تھا اس کے اندر ساپ جیسا جہر ہوتا تھا جہر ہونے سے وہ کافی گمن کرتا تھا کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا ہر کسی کو مارنا چاہتا تھا جنگل میں سارے جانوروں سے پریسان رہتے تھے یہاں تک کہ جنگل کا راجہ سیر بھی اس سے پریسان رہتا تھا جنگل کے سبھی جانوروں نے میٹنگ بلائی کہ نیولے سے چھٹکارہ کیسے پائے جائے گا ٹنگ میں تیہ ہوا کہ نیولے کی جہر کی تھیلی ساپ نگل لے گا ساپ اپنے کام میں جھوٹ گیا جیسی ہی نیولے نے دانا چگنا شروع کیا کہ زہر کی تھیلی رکھی ساپ نے وہ زہر کی تھیلی نگل لی بس اس کے بعد ساپ اور نیولا کٹر دسمن بن گئے جو آج تک بھی ہے